سبسکرائب کریں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سلام علیکم دوستو ایک ہزار کی ووچ دو ہزار کی ووچ تین ہزار کی ووچ ایک کمپنی کے پچیس سے تیس موڈلز ہیں مارکٹ میں کیا مزاک ہو رہا ہے کس میں سن کا فیچر ڈال دیا ہے کس میں ٹریکنگ کا فیچر ڈال دیا ہے کس میں ٹچ کا فیچر ڈال دیا ہے اور کوئی تو آپ کو لینز اوپر بھی نظر آئے گا اس کے اندر انکلوڈڈ کر کے اور ڈیفرنٹ ٹائپس اور ڈیفرنٹ نیمز دے کے آپ کو بے وکور بنانے کا ان کا فنڈامینٹلز بہت زیادہ روج پر چلا گیا ہے کام تو سبھی ووچز نہیں ایک جیسا ہی کرنا ہے پھر اتنے سارے برینڈز اور اتنے ساری فنکشنیلٹی اور وہ بھی دو تین چار پانچ ہزار کے اندر کیسے دوستو سمارٹ ووچز سمارٹ ووچز کی بھی ایک الگ ہی مارکیٹ ہے جہاں پہ سمارٹ موبائلز ہیں وہاں پہ ہی سمارٹ ووچز کی ایک الگ مارکیٹ ہے بڑھ یہاں پہ پچیس برینڈ نہیں ہے پچیس طرح کی سکیمز ہیں آئیں جانا کی کوشش کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہیلو گائز میں ہوں ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اصطاری یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹکنالوجیز کی دنیا میں دوستو سب سے پہلی بات کہ میں کسی بھی برینڈ کا نیم یہاں پہ نہیں لوں گا نہیں تو بوال ہو جائے گا لیکن یہاں پہ ہم پرائیسز کی بات کر سکتے ہیں جو کی پرائیسز میں آتی ہیں پانچ سو کی ایک ہزار کی پندرہ سو کی بائیس ہو کی پچیس ہو کی اور تین ہزار کی اب ان ووچز کے اندر جو فنکشنیلٹیز ہوتی ہیں جو سپیسکیشنز ہوتی ہیں وہ بہت ہی کمال کی بتائی جاتی ہے اس کے اندر آپ کی جو دل کی دھڑکن ہے اس کو بھی کلکلٹ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کا موبائل بھی یہ ٹریک آؤٹ کر سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے اوپر کال بھی سن سکتے ہیں آپ نوٹیفکیشنز بھی دیکھ سکتے ہیں آپ میسجز بھی سینڈ کر سکتے ہیں ریسیب بھی کر سکتے ہیں ورس ایپ کی اوپر بھی جا سکتے ہیں اور فیس بک بھی یوز کر سکتے ہیں دوستو یہاں پہ میں جلدی سے آپ کو بتا دوں گا یہ ٹوٹلی سکیم ہوتا ہے کیونکہ یہ جو واشیز ہوتی ہیں جو کہ آئی فون کی کاپی سمارٹ واچ آگئی سامسنگ کی آگئی یا ڈیفرنٹس اور بھی پاپلر نیمز ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں یہ ڈریکٹلی جاتے ہیں چائنہ میں اور وہاں پہ جا کے دوستو یہ ہول سیلرز جو ہیں یہ ڈریکٹلی جاتے ہیں چائنہ میں وہاں پہ جا کے ڈیزائن ریڈی کرتے ہیں ایک لوگو ریڈی کرتے ہیں اس کے بعد ایک اچھا سا نیم جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور باہر سے بلک وانٹیٹی میں یہاں پہ مگوالی تھے ہیں پاکستان، انڈیا، یو ایسے یا ڈیفرنٹ کنٹریز انکلوڈڈڈ ہم کر سکتے ہیں باقی سکیمز کی تو الگ بات ہے یہی بہت بڑا سکیم ہے کہ ایک برینڈ کا نیم دے کے اس کے اندر سپیسفیکیشن جو ہے وہ زیرو ہے دوستو سب سے بڑا سکیم تو یہ ہے کہ ایک فٹنس ٹریکر جو ہوتا ہے اس کو بھی سمارٹ واج کا نام دے دیتے ہیں تو جسٹ نام دیتے ہیں سمارٹ واج کیا کام وہ فٹنس ٹریکر جو ہے وہ گئے رہا ہے ایک تو یہ سکیم ہو گیا ہے چلیں اسے بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں جو اس کے اندر کا سکیم ہے وہ یہ ہے کہ یہ پراپر طریقے سے وہ کام بھی نہیں کر پاتے ہیں جو کام کی یہ گرنٹی دیتے ہیں کہ یہ کام کر پائے گی دوستو میں آپ کو ریالیٹی بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک اگر فرض کر لیں ایپل کی واج ہے ایک سامسنگ کی پریمیم واج ہے آپ کی فٹ بٹ کی اگر بات کر لیں گارمی کی اگر ہم بات کر لیں اگر ہم ان سمارٹ واجز کے بات کر لیں تو یہ گریٹ فنکشنیلٹی ڈیٹا اس میں ہمیں انکلوڈڈ فیچرز کے ساتھ بتایا جاتا ہے ان میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سلیپ جو ہے وہ کتنے لیے کتنی سلیپ آپ کے لیے بہتر ہے ورک آؤٹ آپ کر رہے ہیں یا آپ جوگنگ کر رہے ہیں یا آپ بھاگ رہے ہیں تو دل کی دھڑکر کتنے کی اوپر ہیں یہ چین ایویٹھنگ اس میں بتایا جاتے ہیں تو ان واجز میں جو سینسرز لگے ہوتے ہیں وہ انیلسس کر کے آپ کو پروپر ڈیٹا جو ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں لیکن دوستو اگر ہم بات کریں ان سمارٹ واجز کی جن کا کام صرف اور صرف لوگوں سے پیسہ کمانا ہے اب یہاں پہ دوستو سب سے دکھی بات تو یہ ہے کہ جو سمارٹ واجز نے ہمارے ساتھ پرومیس کیا ہوتا ہے ان کے وہ سینسرز ہی ہلے ہوتے ہیں یہاں پہ تو ایک چیز ہے کہ وہ چیز آویلیبل ہے بٹ کچھ ایسی واجز ہیں جس میں سینسرز ہے ہی نہیں بٹ وہ پرومیس کرتے ہیں کہ اس میں سینسر آویلیبل ہے لیکن ان کی کوالٹی جو ہے وہ ڈال ہوتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اپنی ہارڈ بیٹ جو ہے اس کو چیک آؤٹ کرتے ہیں سمارٹ واجز لگائیے اس کو دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میرے اتنا چل رہا ہے میرے اتنا چل رہا ہے بٹ وہ ایک رینڈم نمبرز ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس سیکشوال ڈیٹا جو ہے وہ انیلسز کر کے نہیں دے رہا وہ ایک رینڈم نمبرز ہیں جو کہ ایک بگسٹ سکیم ہے اور کچھ واجز میں بتاتے ہیں کہ کیلریز ہم نے کتنی گین کی ہے وہ بھی فیک ہوتا ہے کچھ میں ٹریکنگ ہوتی ہے موبائل کہیں پہ پڑا ہوتا ہے اور کہیں پہ جا رہے ہوتی ہے سگنلز ہیں تو یہ ٹوٹلی دے آر ٹوٹلی سکیمڈ سمارٹ واجز بٹ یہاں پہ پینفل بات یہ ایک ایک یوزر جو ہے ایک سمارٹ واج لیتا ہے اس کو لگاتا ہے اور اس حساب سے اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ پروٹینز لیتا ہے اس کے بعد جو اس کے وہ سٹیپس ہوتے ہیں وہ فلو آپ کرتا ہے اپنی بیٹس کے ساتھ وہ مینج کرتا ہے اپنی ڈیلی بیس کی روٹین کو بٹ اس کو کیا پتا کہ یہ رینڈم نمبرز ہیں وہ شو کیے جا رہے ہیں ایکشوال میں جو چیزیں ہیں وہ اس کے سامنے آ ہی نہیں رہے اور یہاں پہ دینجرس بات یہ ہے کہ اگر ایک انسان اس کو سانس کا مسئلہ ہے اور وہ باگتا جا رہا ہے باگتا جا رہا ہے لیکن اس کو بتایا جا رہا ہے واج کی اوپر سمارٹ واج کی اوپر کہ جی ہاں آپ کا جو ہارٹ بیٹ ہے وہ ایکوریٹڈ ہے اکے آپ کو کوئی ایشو نہیں آپ مزید پچاس چکر جو ہیں اور لگا سکتے ہیں تو ایسے تو دیکھیں آپ سوچ کا لیول اپنا جو ہے وہ چیک آؤٹ کریں کہ کہاں پہ با جا سکتے ہیں کسی کے ڈیٹھ بھی ہو سکتے ہیں سو گائز اچھے طریقے سے ویب سیٹس کی اوپر جائیں ٹرسٹڈ ویب سیٹس کی اوپر جائیں وہاں سے جا کے سمارٹ واجز لیں اور کوشش کریں کہ ایسی سمارٹ واجز کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں وہ چینل کی پڑھنے ہوتے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پہل لیکن ان کے بھی لاب بھی پریس کیجئے گا کیونکہ لیٹس ٹکنال جس کے لیٹر ویڈیوز جب بھی اپنوڈ ہو آپ تک اس کا نوٹوکیشن سب سے پہلے پہنچیں تینکس فور وارچنگ ٹیک کیر